غیر ملکی شہریت والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے خطرہ سپریم کورٹ کا غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکوم چیف جسٹس نے دوہری شہریت والے سرکاری ملازمین سمیت دیگر پاکستانیوں بارے فیصلہ سنا دیا غیر ملکی شہریت لینا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ملازمین کی بدلیتی کو ظاہر کرتا ہے متعلقہ حکومت ملازمین کو شہریت چھوڑنے کے لیے ڈیڈ لائن دے ورنہ ان کے خلاف کارروائی کریں عدالتی فیصلہ غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے احکامات نظر انداز جنہ اسپتال انتظامیہ کا ہیلس پروفیشنلز کو شیئر دینے سے انکار چیف جسٹس نے بیس فیصد شیئرز دینے کا حکوم دیا تھا جنہ اسپتال کی انتظامیہ کو آج عدالت میں پیش ہونے کا حکوم سائلین کی بڑی تعداد انصاف کے حصول کے لیے عدالت کے باہر جمع پیرگون سکینڈل کی تحقیقات جاری نیب کساد رفیقی اہلیہ کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ چودری برادران کا بیرون ملک کاروبار اور اساسوں کی تفصیلات بھی تلگ گجرات پولیس سکینڈل میں ملوویس دو ڈی پی اوز کی بیرون ملک واپسی کے لیے وزارت داخلہ سے رابطہ انٹی سی ایکسچینج میں فنی خرابی لاہور میں ریسکیو ون ون ٹو ٹو سروس مہتل شہریوں کو ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے موبائل آپریٹر سے رابطے میں مشکلات انجینئرز تقنیقی خرابی دور کرنے میں مصروف ہیں شہری لینڈ ڈائن نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں ریسکیو حکام مشن کلین لاہور شاہلہ مارکٹ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری پچاس مقامات سے پختہ تجاوزات کا خاتمہ براندوں میں قائم چھوٹی دکانے بھی مسمار اب تک شاہلہ مارکٹ سے ایک ارب پندرہ کروڑ روپے مالیت کی جگہ واگزار کرالی ڈیپٹی کمیشنر کا دعویٰ مہنگائی کا جن کابو کرنے کے لیے بڑا اقدام افسران کی فوج زفر موج تیار زل انتظامیہ لاہور نے تیس رکنی پرائس کنٹرول کمیٹی بنا دی کمیٹی میں گیارہ سرکاری اور انیس غیر سرکاری ممبران شامل سرکاری ممبران میں ڈیپٹی کمیشنر اور ڈی اے جی آپریشنز بھی شامل نوٹیفکیشن جاری وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے وزیراعظم کے مشید ڈاکٹر عشرت حسین کی ملاقات محکمہ اور اداروں میں اصلاحات تعمیر نو بچت اور کفائیت شواری کے حوالے سے اقدامات پر تبادلہ خیال وزیراعلا پنجاب کا کہنا ہے کہ حکومت نے کفائیت شواری اور بچت کی نئی مثالیں قائم کی گجرات پولیس کے فنڈز میں کروڑوں روپے کی کرپشن سابق سی ٹیو رائے جاز سمیت دیگر ملزم احتساب عدالت مپیش نیپ پروسیکیوٹر ملزمان کے مزید جسمانی ریمان کی استعداء کریں گے رائے جاز پر سرکاری خزانے کو بھاری نقصان پہنچانے کا الزام فروغ تعلیم کے لیے احسن اقدام سبائی وزیر تعلیم کا مارچ کے بعد بیس ہی زلہ کے پرائیمری سکول میں شام کی کلاسز شروع کرنے کا اعلان قولیٹی آف ایڈوکیشن سے انڈولمنٹ میں اضافہ ہوگا ڈوکٹر مراد راست کا پی سی ہوتیل میں انٹرنیشنل ایڈوکیشن ایکسیلنس کانفرنس سے خطاب سبائی وزیر صدار بہادر خان درشک کی بھی شرکر موسیقی